وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ سورہ نور کا آغاز کر چکے ہیں جو دوست کل تشریف نہیں لائے ان کے لیے میں تین چار لائنیں عرض کر دوں کہ سورہ نور جو ہے یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے اس کی چونسٹھ آیات ہیں اور قانون کے اعتبار سے قانون سازی کے اعتبار سے اور معاشرے کے اندر بے حیائی کا کلہ کمہ کرنے کے لحاظ سے اللہ نے اس کے اندر اسلامی سزاؤں کو بیان فرمایا ہے اور سب سے پہلے ذین سازی کی ہے اما عائشہ کے لیے تقریباً دس گیارہ آیات اللہ نے آپ کی پاک دامنی میں نازل فرما دیں وہ ہمارے آج کے بعد والی کسی بھی نشست میں انشاءاللہ ہوگا کل ہم نے زنا کے حوالے سے پڑھا کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں اور وہ زنا کر بیٹھے تو سزا کیا تھی سو کوڑے ان کو لگائے جائیں اور پھر کوڑے مارتے ہوئے دل میں کوئی نرمی نہ آئے کیونکہ معاشرے کو سوارنا اسلام کا اصل مقصد ہے مجرم کو سزا دینا بھی مقصد ہے لیکن باقی معاشرے کو دکھانا اور ان کو عبرت دکھانا یہ بھی اسلام کا ماتو ہے اور پھر سزا جو ہے وہ تنہائی میں نہ دی جائیں آج کل عموماً یہ ہوتا ہے کہ فانسی فجر کے وقت دی جاتی ہے یہ کوئی انگریز کا قانون اور لاجک تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام کی سزا کے نظام میں اس کو چھپ کر سزا دینے کا کوئی تصور نہیں ہے قرآن کے الفاظ تے مومنین کا ایک پورا گروہ مجرم کو سزا دیتے ہوئے دیکھیں تاکہ مجرم بھی کیفر کردار تک پہنچے لیکن جو باقی معاشرہ ہے اس کو بھی عبرت حاصل ہو اور وہ اس کام میں ملوث نہ ہو تو زنا بہت بڑا جرم تھا اس کی سزا بہت بڑی تھی شادی شدہ بندہ اگر زنا کرے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی سزا جو ہے وہ سٹوننگ ہے پتھر مارنا ہے رجم کر دینا ہے اور پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے دعویٰ کیا تھا تاکہ احساس ہو اس کو کہ اس وقت بھی اگر وہ اپنا جو ہے وہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے کہ نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں ایک بندے کی زندگی ہے دعو پہ لگ گئی ہے تو پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے دعویٰ دائر کیا تھا کہ اس بندے نے زنا کیا ہے اس لئے زنا کے پروسیجر کو یہ اسلام نے بڑا مشکل بنا دیا کہ جو گوائی دے گا وہ کتنے لوگ گوائی دیں گے اب جتنا بڑا جرم زنا تھا اور جتنی بڑی اس کی سزا تھی اس کے ثبوت کے لئے بھی شریعت نے اتنا پروسیجر رکھ دیا یہ نہیں کہ کوئی ایک بندہ اٹھے اپنی ذاتی اناد کی بنا پر اور اٹھ کے کھے جی فلا بندے نے زنا کیا ہے شریعت نے کہا کہ تم نے اس جرم کو ثابت کرنے کے لئے پہلا قدم یہ اٹھانا ہے کہ چار گوائی لے کر آنے اگر تم چار گوائی نہیں لے کر آ سکتے اور تم نے دعویٰ کر دیا ہے تو پھر تم جھوٹے نکلے اپنے دعویٰ میں اس بندے کو پھر تین سزائیں ملیں گی ایک بندے نے کسی دوسرے بندے پر تومت لگا دی اور اس کے گوائی پورے پیش نہیں کر سکا تومت بھی اس کام کی لگائی جس میں شریعت نے پنشمنٹ رکھی ہے ویسے نہیں کہ میں نے اس کو کہا جی کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے وہ کام جن کے اندر شریعت نے سزا رکھی ہے ان کاموں میں سے کسی کام کی کوئی تومت کوئی بندہ کسی کے اوپر لگاتا ہے کہتے ہیں جی میں نے فلاں بندے کو شراب پیتے ہوئے دیکھا اب شراب کی اپنی سزا ہے میں نے فلاں بندے کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اس کی اپنی سزا ہے میں نے فلاں بندے کو چوری کرتے ہوئے دیکھا اس کی اپنی سزا ہے میں نے فلاں بندے کو ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا یہ ساری تو جو قابل سزا جرم ہے اس کی اگر کوئی کسی کے اوپر تعمت لگاتا ہے تو پہلا پر اسی جریعہ ہے کہ اس کو چار گواہ لانے پڑیں اور چار گواہ اگر وہ نہیں لے کے آتا تو پھر اسی کو اسی کوڑے لگائے جائیں جس نے کہا کہ میں نے یہ جرم دیکھا اس کو خود اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور دوسری سزا اس کی یہ ہے کہ اس کی زندگی بھر کبھی پھر گواہی مقدمات میں قبول نہیں کی جائے اور تیسری یہ ہے کہ اولائے قوم الفاسقوں یہ ہمیشہ فاسق رہے گا یہ مومنین کی صاف میں کبھی نہیں آسکتا یہ رہے گا کہ یہ جوٹ آدمی ہے یہ سچ آدمی نہیں تو یہ چار پروسیجر ہیں یہ اس کو کہتے ہیں جی ہم حد کذف کاف بڑا دو نکتوں والا زال اور فے حد کذف کذف کمانا ہے پھینکنا تو کسی نے کسی کے اوپر تعمت کے الفاظ پھینک دیئے حالانکہ اس کے اندر یہ برائی نہیں تھی تو یہ دھائی لینوں کی جو ہماری آیت ہے یہ اگر معاشرے میں نافذ کر دی جائے تو میرا خیال ہے ہماری زبانیں جو ہیں وہ برائی سے ایٹی پرسنٹ بات جائیں گی ہر بندہ بڑی آسانی سے بیٹھ کے کہہ سکتا ہے کہتا ہے کہ فلاں بندہ تو ایسا ہے شریعت نے اس بندے کی پنشمنٹ کی ہے دھائی لینوں میں ہمارا اسی پرسنٹ معاشرہ سمجھ سکتا ہے اگر ہم جھوٹی تعمت لگانے والے کو سزا دینا شروع کر دیں ذرا آیت دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری آیت ہے والنزینہ واو کا معنی اور اللہ زینہ جو لوگ یرمونہ یرمونہ کا قرآن آپ ذہن لڑائیں یرمونہ کا معنی کیا ہے رما یرمی آپ آج کرنے جاتے ہیں تو جمعرات پر رمی کرتے ہیں تو رمی کا معنی ہوتا ہے مارنا والنزینہ یرمونہ جو مارتے ہیں ٹھینکتے ہیں المخصنات پاک دامن عورتوں پر اور اس کا معنی پاک دامن بھی ہے اور اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ ایک عورت شادی شدہ ہو گئی تو وہ یقیناً ایک حسار میں آگئی اور ایک آدمی کے نکاح کا حسار ہے اور دائرہ اور حالہ ہے جس کے اندر وہ موجود ہے تو اس قیفیت کو احسان کہتے ہیں تو جو عورت ہے نکاح والی اس کو مخصنات جمع اور جو مرد ہے اس کو مخصن کہتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ نکاح والی عورت ہے جس کا نکاح ہو چکا ہے والنزینہ یرمونہ المخصنات جو پاک دامن عورتوں پر شادی شدہ عورتوں پر زنا کی تعمت لگاتے ہیں سمہ لم یا تو سمہ پھر لم یا تو وہ نہیں لے کر آتے بے عربات شہدہ چار گواہ وہ اگر نہیں لے کر آتے تو ان کی تین سزائیں ہیں نمبر ون فجل دوہم سمانین جلدہ فا کمانا پاس اور جو ہم نے جلدہ کمانا پڑا تھا کل کوڑا لگانا یعنی جلدہ جو ناؤن تھا اس کو وربلائز کر دیا گیا اسم کو فعل بنا دیا گیا فجل دوہم تو ان کو کوڑے مارو سمانین اسی ایٹی کوڑے جلدہ کوڑے ان کو اسی کوڑے تم مارو یہ ان کی پہلی سزا ہے دوسری سزائی یہ ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتًا عَبَدًا وَاوْ کَمَانَا اور لَا تَقْبَلُوا قَبُول نہ کرو لَهُمْ ان کی شہادتاً گواہی عَبَدًا کبھی بھی سوال یہ ہے اگر وہ توبہ کر لے پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ توبہ کے گناہ تو ماف کرنے والا ہے توبہ کے بعد تو آئمہ کے نزدیک توبہ کرنے کے بعد اس کی گوائی قابل قبول ہوگی لیکن امام اعظم و بنیفہ کا اجزہاد یہ ہے اگر وہ توبہ بھی کر لے تو اس کے باوجود بھی اس کی گوائی نہیں مانی جائے گی کیونکہ شریعت نے تاقید کر دی تاقید کیا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتًا عَبَدًا کبھی بھی اس کی گوائی نہیں مانی جائے گی تو کبھی بھی اسے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی بھی پرسیجر اختیار کر لے اس کی گوائی جو ہے وہ کبھی نہیں مانی جائے گی تو آج آپ گوائی کا نظام دیکھیں آج پندرہ سو پہ تین سو دو سو دائی سو پہ پندرہ سو دو آزار پہ چھوٹے سے بڑی آف گوائی دے سکتے ہیں یہ عدلیہ کا ایسا نظام ہے ہمارا جس نے آئی تک ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا تو قانون بھی کچھ ایسے ہیں کچھ قانونی عمل پھر ایسا ہے کچھ ہماری جو ایڈوکیشن ہے وہ ساری کی ساری دنیا داری پر مبنی ہے اس میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے دیکن ایک انسان ساری عمر محنت کرتا ہے اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پہ وہ محنت کر کے کروڑوں روپے فیس لے کے آگے چلتا ہے انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے عدالتوں میں تو اللہ کا بنایا ہوا قانون تو بڑا سمپل سا ہے اور اللہ کا جو بنایا ہوا قانون ہے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کیونکہ پہلا لفظ ہم نے یہ پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ناسے ہے اللہ تعالیٰ تمہارا مشفق ہے اللہ تعالیٰ تمہارا مربان ہے یہ سختی والے حکم بھی تمہارے معاشرے پر مربانی والے ہیں آپ ذرا دیکھیں یہ ایک آدمی چار گواہ نہیں لایا اسی کوڑے مار دیئے کبھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوئی یا زنا کرنے والا مرد عورت شادی شدہ تھے مار دو تو دل میں رحم آتا ہے یورپ کے بھی شاید ہمارے بھی کہ ایک بندے کو اتنی کڑی سزا مل رہی ہے مافی مانگ لے لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم تصویر دیکھ رہے ہو یہ ایک رخ ہے تصویر کا مجرم کی اوپر جو تمہارے اندر رحم آ رہا ہے یہ بھی تو دیکھو کہ باقی جو معاشرہ ہے یا اس پہ رحم کر لو یا اس پہ رحم کر لو باقی معاشرے پہ رحم کی شکل یہ ہے کہ اس بندے کو نشان عبرت بنا لو کہ اس ایک بندے کی وجہ سے باقی 99 جو ہیں وہ عبرت حاصل کر لیں تو جو شفقت والا پہلو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں مجرم کو دیکھنے کے اعتبار سے اور اسلام شفقت کن کے لیے دیکھ رہا ہے سوسائٹی کے لیے دیکھ رہا ہے اور معاشرے کے لیے دیکھ رہا ہے تو یہ اپنا اپنا دیکھنے کا ایک نظریہ ہے فجلِ دوم سمانی نہ جلتا ان کے اوپر ان کو اسی کوڑے مارو وَلَا تَقْبَلُ اللَّهُمْ شَهَادَا ان کی کبھی بھی گوائی قبول نہ کرو وَاُلَاِ قَوْمُ الْفَاسِقُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں فاسق کون ہے جی ایک ہے مومن ایک ہے منافق ایک ہے فاسق ایک ہے کافر مومن کافر آپ نے سمجھ لیا مومن وہ ہے جو اللہ رسول کو مانتا ہے اور اللہ رسول کی بھی مانتا ہے کافر وہ ہے جو اللہ رسول کو بھی نہیں مانتا اللہ رسول کی بھی نہیں مانتا منافق وہ ہے کہ اللہ رسول کو اوپر اوپر سے مانتا ہے اندر سے نہیں مانتا فاسق وہ ہے جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجاہ نہیں لاتا مومن اب ہے لیکن مومن کی کیٹاگری فاسق والی ہے قرآن نے فاسق کی دو نشانیاں سورہ بکرہ میں بیان کی ہیں وہ کیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ توڑتا ہے چاچے مامے پوپی ماسی سے تعلق توڑ دیتا ہے اللہ فرماتا ہے سلہ رحمی کرو یہ سلہ رحمی نہیں کرتا تو یہ کون ہے یہ فاسق ہے دیانت داری سے سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فاسق نہیں ہم اگر اپنے اوپر شریعت لاغو کریں اور چاچے مامے پوپیاں ماسیاں رشتداری دیکھ لیں بلڈ ریلیشن ہی لیکھ لیں آیت میرے ذہن میں نہیں آرہی یہ سورہ بکرہ کی آیات ہیں اللہ نے جس جس کے لئے سلہ رحمی کا حکم دیا ہے وہ نہیں کرتا وہ فاسق آدمی ہے تو وہ اولائی قوم الفاسقون ایک بندے نے جھوٹ بولا ایک بندے کی عزت کی اوپر اس نے کیچر اچھالا اس کو کہا گیا اولائی قوم الفاسقون یہ فاسق آدمی ہے اب کیا اللہ اس کو بخش دے گا یا نہیں دنیا میں تو تم نے قانون تین بنا دی اللہ کے بتائے ہوئے اسی گوڑے مارو گوائی کا بھی قبول نہ کرو فاسق یہ ڈیکلیئر رہے گا کیونکہ فاسق کی شریعت میں گوائی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں جب معاملہ جائے گا تو پھر یہ ہے اللہ سے وائے ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کی من بعد ذالے کا اس بوتان لگانے کے بعد اگر انہوں نے توبہ کر لی واصلہ ہو اور اپنی اصلا کر لی تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ قیامت والے دن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دے گا کیونکہ اس کو سزا دنیا میں مل چکی ہے اس گناہ کی تو اس کو ہم جو یہ ہماری دو ڈائی لینے ہیں یہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو کہتے ہیں جی حد کذف حد کذف جو اسلامی کنسیپٹ آف پنشمنٹ ہے اس میں ہم نے دو باتیں سورہ نور میں پڑھ لی ہیں حد زنا اور دوسرا حد کذف اس کو یاد بھی کرتے جائیں کیونکہ ہماری یہ ترمنالوجیز عموماً لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہم جتنا آسان اسلام بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ اسلام کی روح اس سے پھر ختم ہوتی جاتی ہے تو یہ قرآنک وائبز ہیں سارے حد زنا اور حد کذف حد زنا سو کورے شادی شدہ سٹوننگ رجم اور حد کذف یہ ہے کہ اس کو اسی کورے مارے جائیں گوائی کبھی قابل قبول نہ ہو وہ فاسق ہو اب ایک اور مسئلہ بن گئے جی ایک بندے نے دیکھ لیا کہ میری جو زوجہ ہے وہ اس کو اس نے کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا تو اس کا حکم کیا ہے اگلی دس آیت آیت مبارکہ تک یہ اللہ نے یہ قانون بیان فرما دیا ایک مرد نے اپنی زوجہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا یا زوجہ نے اپنے جو ہے وہ شعور کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا اب وہ کیا کریں گے یہ حدیثیں مبارکہ ہیں دو اس کے اندر بڑی طویل حدیثیں ہیں اور باقی جو ہیں وہ پانچ آیاتیں مبارکہ ہیں تو ذرا سن لیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک صحابی نے جب یہ دیکھ لیا کہ اس کی زوجہ کو کسی اور مرد کے ساتھ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے خموشی اختیار فرمائی لیکن کہ اس کا بھی حکم نازل نہیں ہو اس کے بعد پھر انہوں نے پہلے کسی بندے کو بھیجا یہ حضرت عویمر اجلانی نام کے شخص تھے اور جو راوی ہیں وہ حضرت سال بن سعد ہیں سیائے ستہ میں ترمزی کے علاوہ تمام عدیث کی کتابوں نے اس کو ذکر کیا بخاری مسلم عبود عہود ابن ماجانس آئی سوائے ترمزی کے انہوں نے اس عدیث کو ذکر نہیں کیا باقی سب نے اس کو ذکر کیا کہ ایک اس کی سزا پھر کیا بنے گی اس کی سزا یہ دی کہ قسم اٹھائیں گے گواہ تو ہے کسی کے پاس نہیں کیونکہ آپ نے اگر اس کو جرم کو ثابت کرنا ہے تو کتنے گواہ لانے چار گواہ اب چار گواہ اس بندے کے پاس نہیں ہیں لیکن معاملہ اتنا سنسٹیو ہے کہ یہ اس کے گھر کا مسئلہ ہو گیا اب یہ کیا کرے تو شریعت نے اس کو کہا کہ یہ چار قسمیں اٹھائے گا یہ چار قسمیں اٹھائے گا کہ میں نے ایسے دیکھا اور پانچویں بار کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لانت ہے اب ایک پہلا مقدمہ کے لیے روہا اب سزا کس کو دی جائے گی عورت ہو لیکن اگر عورت بھی اسی طرح کی قسمیں اٹھا لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں ایسا چی ہوں یہ جھوٹا ہے چار مرتبہ قسم اٹھائے گی پانچویں جملہ یہ کہے گی کہ میں اگر جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لانت ہے اب دونوں نے قسمیں اٹھا لی اب کیا ہوگا اب شریعت نے کہا کہ ان کے اس پروسیجر کے بعد ان کی جو زندگی ہے وہ خوشی سے مینج نہیں ہو سکتی تو ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور ان دونوں کے درمیان طلاق واقع کر دی جائے گی اور اس پورے پروسیجر کو کہا گیا لیان یہ دیکھیں اسلام کتنی باریکی میں آ کر بھی ہمارے پورے نظام کو جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے اور بیان کرتا ہے تو یہ ایک الارمنگ کیفیت بھی ہوتی ہے اس میں تعلیم بھی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ کبھی ایسا ہو لیکن یہ ہے کہ اسلام اگر یہ پڑھا دیا جائے اور یہ میں نے عرض کیا تھا کال حدیث مبارکہ کیا حدیثی حضرت مجاہد سے اپنے بچوں کو کونسی صورت پڑھاؤ سورہ مائدہ اور اپنی خواتین کو کونسی صورت پڑھاؤ سورہ نور یہ وہی صورت ہے جس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواتین کو پڑھاؤ ذرا ترجمہ میں غور کیجئے گا ایک کوئی مسئلہ ہو تو میں عرض کر دوں گا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو پہلا پر اسی جر یہ ہے کہ گواہ پیش کیے جائے مرد گواہ پیش کرے عورت نے دیکھا ہے تو عورت گواہ پیش کرے اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو چونکہ میاں بیوی ہیں اب چار قسمیں اٹھائے گا مرد اور پانچویں مرتبہ کہے گا اللہ نت اس کے بعد اب عورت کے لئے سزا ہے عورت کو سزا دی جائے گی عورت سزا سے بچنا چاہتی ہے تو وہ بھی پھر قسمیں اٹھائے گی اور اس کے ساتھ وہ پانچویں مرتبہ لانت کہے گی اب دونوں کا معاملہ اللہ کے سپورد ہے قیامت کو کیا ہوگا لیکن ان کے درمیان جو ہے وہ جدائی کروا دی جائے گی یہاں ایک فقی مسئلہ ہے کہ اس پروسیجر کے بعد فوراں جدائی ہو جائے گی یا جدائی کے لئے کوئی اور طریقہ کار بھی اختیار کرنا پڑے گا تو باقی آئیمہ کے نزدیک صرف ان قسموں اور لانت کے جملے بولنے کے بعد یہ اٹومیٹیکلی جدہ ہو جائیں گی لیکن امامیہ غمو ونیفہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ لیان ہو جائے گا لیکن ان کی جدائی کے لئے باقیدہ سے مرد کو طلاق دینی پڑے گی اچھا یہاں آناف کا جو موقف ہے وہ بڑا ایتیات والا ہے آناف کا موقف ہماری عدالتوں میں بھی بڑا ایتیات والا ہے ایک اور ادخلہ کا دعویٰ دائر کرتی ہے اور اس کے بعد ان کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے پورا پروسیجر ہو گیا سمن بیجے گئے تین دفعہ مرد کو پتا ہے کہ میں نے وصول کیا لیکن اس کے بعد اب جج نے دونوں کے درمیان جدائی کروا دی کیا جج کی جدائی ہی جدائی کنسیڈر ہوگی یا مرد کو باقیدہ سگنیچر کر کے لکھ کے کہہ کے دینا پڑے گا کہ اب میں طلاق دے رہا ہوں پروسیجر عدالتی مکمل ہو گیا عورت کا دعویٰ تھا میرے حقوق میرا شعور پورے نہیں کرتا شعور کو بلایا گیا تین چار پیشیوں پہ تاریخیں پڑی اب جب جدائی کا معاملہ ہوگا تو کیا جج کے کہنے سے ہی جدائی ہو جائے گی یا شعور کی طلاق دے گا تو ہوگی تو آناف کا موقف بڑی اتیاط والا ہے کہ قاضی نے مسئلہ سن لیا پورا جج نے اس کے بعد طلاق کی جو اتھارٹی ہے وہ مرد کے پاس ہی ہے ہاں خلا کا دعویٰ تھا اس نے کر دیا عورت نے اس کی شنوائی ہو گئی ایک تھرڈ پرسن اس کے درمیان طلاق واقع نہیں کر سکتا تو یہاں بھی آخری اتھارٹی کون ہے مرد ہے شعور ہے شعور طلاق دے گا تو خلا واقع ہوگی اچھا اس میں سالس آ گیا اتھارٹی آ گئی عدالت کی مکننہ کی انتظامیہ کی انہوں نے پریشرائز کیا مرد کو عورت کی حقوق ادا کر نہیں کر رہا اب اس کو طلاق دے تو خلا کا یہ بسیکلی مفہوم ہے کہ دعویٰ عورت دائر کرے گی لیکن فائنل اتھارٹی پھر بھی کس کے پاس ہے مرد کے پاس ہے کیوں کہ جب نکاح ہوا تھا تو عورت کی مرضی پوچھی گئی تھی یا نہیں پوچھی گئی تھی عورت نے خود اپنے آپ کو اس کی عقد میں دیا تھا اب جب اس کی عقد میں آ گیا گرہ لگ گئی تو اب یہ گرہ کھولنی بھی مرد نے ہے اور یہ مرد کے پاس ہے اور اس طرح کرنے سے برائی کا کلہ کما ہو جاتا ہے آپ پوچھیں گے کیسے بیئیں گا مولوی نکاح پڑھانے اور لوگوں کے ان معاملات کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں امام اعظم ونیفہ کی رائے بہت ویلیڈ ہے وجہ یہ ہے کہ ایک عورت چلی گئی عدالت میں اس نے دعویٰ دائر کر دیا خلا کا وہاں سے آڈر ہوئے جی مرد کو پیش کیا جائے ریڈر کو ہزار پانچ سو روپیہ دیکھ کر اس تک آڈر پہنچنے نہیں دیے مرد کو پتہ ہی کوئی نہیں اور تین جو ہے وہ آڈر آگئے مرد کو پہنچنے کے مرد ایک دفعہ بھی نہیں پہنچا کیونکہ اس کو معلومی نہیں ہے اب کیا ہوگا مرد کیونکہ تین دفعہ پیش نہیں ہوا جج کے بلانے پر تو جج کیا کر دے گا یک طرفہ فیصلہ کر دے گا تو کیا کہتے ہیں یہ ٹھیک مسئلہ ہوا یہ غلط ہوا یہ غلط ہوا اب یہاں بھی اتھائٹی جو ہے وہ امام اعظم ونیفہ کا موقف بڑا ویلیڈ ہے کہ نہیں مرد کو بلائے جائے مرد کو ڈونڈا جائے کہیں کوئی کاف پہ تو نہیں چلا گیا وہ یہی پر اس دنیا میں ہے اس کو ڈونڈو تلاش کرو اب ذرا دیکھئے گا ترجمہ بڑا آسان ترجمہ ہے یہ ہماری حد کتمی ہو جائے گی تیسری پہلی حد زنا دوسری حد قذف اور اس کو کیا کہیں گے پروسیجر کو لیان لام این الف آ اور نون لیان اس کو لیان کیوں کہتے ہیں یہ چار قسمیں اور ایک لانت ہیں تو پورے پروسیجر کوئی کیا کہہ دیا گیا لیان واللہزین یرمون ازواجہم واؤکمانا اور اللہزین جو لوگ یرمون تومت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر ولم یکن لہم شہداء واؤکمانا اور لم یکن نہ ہوں لہم ان کے پاس شہداء گواہ گواہ ان کے پاس نہ ہوں الا انفسوہم سوائے ان کے اپنے آپ کے کوئی بندہ بشر نہ ہو تو فشہادتو احدہم اربعو شہاداتم باللہ وہ ایک بندے کی گواہی چار کے قائم مقام کنسیڈر ہوگی کیسے کہ وہ ایک بندہ چار دفعہ اللہ کی قسم اٹھائے گا تو گواہ کتنے چاہیے تھے چار لیکن وہ نہیں ہیں تو یہ قسم اللہ کی چار دفعہ اٹھائے گا تو ایکول ٹو فور ہو جائے گا فشہادتو احدہم ان میں سے جو ایک کی شہادت ہے وہ اربعو شہاداتن وہ چار گوہیاں گنی جائیں گی چار قسم شمار ہوں گی باللہ اللہ کی انہو لمن السعادقین وہ اس بات کی جو ہے وہ پورا مواد مہیاں کرے گا کہ انہو لمن السعادقین وہ کن میں سے ہے سچوں میں سے ہے والخامستو انہ لانت اللہ علیہ انکان من القاذبین پانچمہ جملہ اس کا یہ ہوگا انہ لانت اللہ انہ بے شک لانت اللہ اللہ کی پھٹکار اللہ کی لانتو علیہ اس پر انکان من القاذبین اگر وہ جوٹوں میں سے ہے اور وَيَدْرَعُ اَنْحَ الْعَذَابَ انتشہد اَرْبَا شَحَادَاتٍ بِاللہ انہو لمن القاذبین اب وَيَدْرَعُ اور ٹل سکتی ہے دور ہو سکتی ہے انہا اس عورت سے کیا چیز الْعَذَابَ عذاب اب اس نے جب مرد نے پروسیجر مکمل کر دیا اب سزار زنا کی کس کو ملنی ہے عورت کو لیکن وَيَدْرَعُ اَنْحَ عورت سے ٹل سکتی ہے یہ حد کیسے انتشہدہ کہ وہ گوائی دے اربع شہادات بِاللہ چار دفعہ وہ بھی اللہ کی قسم اٹھا کر گوائی دے اِنَّهُ لمن القاذبین کہ یہ جوٹوں میں سے ہے میرا شوہر جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جوٹوں میں سے ہے وَالخامِ سَتَا اور پانچویں مرتبہ وہ یہ کہے اَنَّا غَدَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اللہ کا غضب ہو عَلَيْهَا میرے اوپر یعنی عورت کی اوپر ان کانہ منص صادقین اگر یہ میرا شوہر جو ہے یہ سچوں میں سے ہے تو پھر اللہ کا غضب میرے اوپر ہو وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ طَوَابٌ حَكِيمٌ اللہ نے حکمت کے ساتھ ان کے اندر فیصلہ فرما دیا کیوں کہ زندگی پر یہ دونوں کبھی سکون سے نہیں رہ سکیں گے تو وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی وَأَنَّ اللَّهَ طَوَابُ الرَّحِيمٌ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا دانہ ہے اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم تو ساری عمر مرتے رہتے جیسے میں نے اپنے اساتح سے جو سیکھا مسئلے عموماً لوگ پوچھنے آتے تھے تو عموماً مسئلہ بتانے کا بھی ایک طریقہ ہے تو کسی بندے نے تین طلاقے دے دیں اپنی بیوی کو ایک ہی نشست میں یا الگ الگ بھی دے دیں عورت فارغ ہو گئی تو آپ کیا ہے جی کیسے واپس آ سکتے ہیں تو میتوڈالوجی یہ ہے جی حلالہ کر لیں تو اساتحوں کا میں نے طریقہ دیکھا کیا ہے مسئلہ بتانے کا جی اب کیا کریں جی اب اس نے تین طلاقے دے دی ہیں وہ ایک وقت میں دے دیں یا کوئی آٹھ مہینے لگا کے دے دیں سر اس نے تین طلاقے دے دیں آپ کیا کریں تو اساتح نے فرمایا اپنی اپنی نئی شادی کر لیں وہ میہ بیوی نہیں رہے وہ اپنی اپنی الگ شادی کر لیں تو مسئلے بتانے کے دو طریقے ہیں ایک ہے کہ انہیں پھر کسی اگلے کام میں پھسا دیں اور ایک ہے کہ ان کو بتا دیں وہ میہ بیوی نہیں رہے اس کے بعد اپنی اپنی دونوں شادی کر لیں یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان دونوں کو ساری عمر ایک دوسرے کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک نہیں رکھا جیسے میں نے کل عرض کیا کہ مختلف مذائب میں یہ بات موجود ہے کہ جب مرد فوت ہو گیا اور ساری زندگی اس مرد کے علاوہ کس سے کوئی شادی نہیں کر سکتے وہ تجھ مر گیا یہ بھی بیچاری مر جائے گی جل جل کے سر سر کے دکھی ہو کے اسلام نے کہا بھر نہیں رہنا چاہتی خلا لے لے مرد نہیں رکھنا چاہتا طلاق دے دے یہ ہے اللہ کا فضل مرد نے عورت کو دیکھ لیا کسی غلط کام میں ملوث ساری عمر یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اچھی فیلنگز آپ نے اندر رکھ سکتے ہیں یا نہیں یہ نہیں رکھ سکتے تو اللہ نے تمہارے درمیان دوری کر دی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر آپ واقعات پر کے دیکھ لیں انبیاء کرام کے بڑے بڑے صالحین کے قرآن نے ذکر کیا ہے خواتین کا کردار مردوں کا کردار اور اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ سب سے بڑی ذات صرف میری ذات تمہاری اولادوں کے باوجود تمہارے مال اور تمہارے انصاب کے باوجود تمہاری ساری کی ساری توقع تمہارا سارے کا سارا بروسہ میری ذات کے اوپر ہونا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں جی حد لیان تو لیان کے بعد کیا ہوتا ہے ایک بندہ لیان کرے تو دوسرے کو صدا دونوں اگر لیان میں ملوث ہوں تو دونوں میں جدائی اور وہ جدائی امام اعظم و بنیفہ کے نزدیک پھر بھی مرد کے طلاق دینے سے ہی ہوگی اس کے بغیر وہ جدائی کنسیڈر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان اصولوں کو سمجھنے کی اور معاشرے میں اللہ ان کو لاغو ہونے کی توفیق عطا فرمائے آج مختلف چیزیں پھر نئی ہیں انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے کہ مرد نے دیکھا تو نہیں ایسا لیکن سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے گھر میں مرد نے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا یا کوئی بھی جرم ایسا کہ جس میں یہ کام چل رہا تھا کہیں بھی جو پیچھے بیان ہوا زنا کا کوئی معاملہ تومت کا کوئی معاملہ تو کیا ان جو انسٹرومنٹ ہیں جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کے کیا ان کی گوائی بھی قبول ہو سکتی ہے شریلیات سے ہنڈر پرسن یا نہیں جیسے ڈی این اے آج بہت کچھ ثابت کر رہا ہے تو کیا ڈی این اے کی گوائی ہنڈر پرسن ایسی مانی جائے گی جو ڈی این اے کہہ رہا ہے یا جو سائنس کہہ رہی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے اس پہ انشاءاللہ ہم کسی دن گفتگو کریں گے کہ سائنس کے جتنے جو ہے وہ ٹولز ہیں کیا ان کو ہنڈر پرسن شریعت میں مانا جائے گا یا نہیں تو بارل آنکھ کو دے کا حال یہ ہے سب سے پہلے حد زنہ اس کے بعد حد زف اور تیسرہ حد لے آن تاکہ یہ صورت ہم بڑے اعلی طریقے سے پڑھیں پھر اس کا کوئی خلاصہ بنا لیں اور لوگ اردو میں اس کو پڑھنے کے قابل ہو جائیں تاکہ ایک اویرنیس قانون سازی کی معاشرے میں چلی جائے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ نے پردہ پوشی فرمائی ہے تو اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اللہ ہمارے گناہ Euro